بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سیٹ اور میں زفر ندیم ہوں آج اس کنٹری کی ویزے کی میں نے بات کرنی ہے وہ ایشیا کی کنٹری ہے اور ایمپورٹنٹ کنٹری ہے جیہاں جاپان نام ہے اس کنٹری کا اور اگر آپ کے پاسپورٹ پر اس کا اسٹیمپ ہوتا ہے تو اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے ویزہ لینے کے حوالے سے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو آپ کو ویزہ دے سکتے ہیں خاص طور پر یورپی یونین ہے امریکہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان جو ہے اس وقت ویسٹن کیمپ میں ہے یا یوں کہہ لیں امریکہ کے کیمپ میں ہے اور اگر اس چائنہ ہے اور آل بات یہ ہے کہ ایمپورٹنٹ کنٹری ہے ٹورزم کے حساب سے ایک خصورت کنٹری ہے آئیلینڈ بیس کنٹری ہے اور آپ کو یہاں پر ضرور جانا چاہیے تو آئیے سب سے پہلے جاپان کے فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں جی ٹوکیو جو ہے جاپان کا کیپیٹل ہے اور لارجسٹ سٹی بھی ہے جو بورٹرز ہیں چائنہ کے سیو آف جاپان اس کے ساتھ چائنہ ہے قریب تر فلیپین ہے اور تائیوان ہے جاپان تقریباً ساڑھے چھے ہزار آئیلینڈ پہ مشتملی کنٹری ہے اور جس کی وجہ سے ٹورز جو ہیں وہ ہر سال وہاں پر وزیٹ کرتے ہیں کرنسی جو ہے وہ یین ہے اور پاپولیشن تقریباً ہنڈرینڈ پونٹی میلین تقریباً بارہ کورڈ کی ایک بڑی پاپولیشن ہے تو یہ تو تھے جناب اس کے فیکٹس جاپان جو ہے وہ پاکستان کو فور ٹو فائف ٹائپس او ویزا آفر کرتا ہے بزنس ویزا ہے ٹورزم ویزٹنگ فرنڈز یا ریلیٹیفز نمبر تھری ٹرانسٹ ویزا ہے نمبر فور ورک ویزا یا اسے لانگ ٹرم ویزا بھی یا لانگ ٹرم اسٹے بھی کہتے ہیں تو ہم نے چونکہ ٹورزم کی بات کرنی ہے اور اس حساب سے ٹورزم کے بیزے کی بات کروں گا اور اس کے ڈاکومنٹس آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں ایک پاکستانی پاسفورٹ ہولڈر کو تاکہ وہ اپلائی کر سکے سب سے پہلے آپ کو ویب سیٹ کے اوپر ان کا فارم پڑا ہوا ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اس لنک کو اس اپلیکیشن فارم کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پی ڈیا فارمیٹ میں ہے دو پیج کی فائل ہے اور اس کو فل کر کے جو ڈاکومنٹس آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے ان پرسن کراچی کونسلیٹ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اسلام آباد امبیسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ورکنگ جو ٹائم ہے وہ سکس ڈیس امبیسی کہتی ہے لیکن آپ نے کم سے کم ایک مہینے پہلے اپلائی کرنا ہے جو آپ کی ڈپارچر ڈیٹ ہے پاکستان سے اس سے تقریباً چار ہفتے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے ڈاکومنٹس کیا کیا ہیں سکس منٹس کی بینک سٹیٹمنٹ ہے ایک آپ نے کورنگ لیٹر ٹائپ کرنا ہے اور اس میں بتانا ہے کہ آپ کیوں ٹرپ کرنا چاہ رہے ہیں کیا ریزن ہے اس کے بعد اگر آپ امپلائی ہیں تو امپلائیمنٹ لیٹر یا آفیس سے انو سی لیٹر جس میں آپ کی ڈیٹیلز ہوگی ڈیزنگیشن سیلی کی ڈیٹیلز اور بہت ساری ڈیٹیلز جو پاسیبل ہیں وہ آپ کو لکھنے ہوں گی اس کے بعد اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس لیٹر اگر آپ کا نو دن کا ٹرپ ہے ٹین ڈیز کا ٹرپ ہے نورملی ٹوریس جو ہیں وہ ٹین ڈیز نائن ڈیز کا ٹرپ کرتے ہیں اس سے زیادہ کا ٹرپ نہیں ہوتا بہرحال جتنے بھی دن کا آپ کا ٹرپ ہے آپ نے پورے انٹائے ٹرپ کی ہوتل اکومیڈیشن کی ریزیویشن اونلی ریزیویشن کنفرمیشن ہی ریزیویشن آپ نے سیمیٹ کرانی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ بوکنگ ڈاٹ کام ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ ہوتل کو ریزرف کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں لیکن بوکنگ ڈاٹ کام ایک ریلائیبل ویب سائٹ ہے جس سے آپ اپنی اکومیڈیشن کو ریزرف کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹکٹ ائر لائن ٹکٹ کی ریزیویشن وہ آپ نے سیمیٹ کرانی ہے اگر کوئی آپ کے فرینڈز ہیں وہاں پر یا کوئی ریلیٹیفز ہیں اور وہ آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں تو ان کی ڈیٹیل اگر ہیں تو اور نہیں ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ سمیٹ کرنے کی جو آپ کی فوٹوگراف ہے وہ فور پائنٹ فائی انٹو فور پائنٹ فائی میلی میٹر وید وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ اگرد فوٹو آپ نے پیسٹ کرنی ہے اپلیکیشن فارم پر ویلیٹ پاسپورٹ سکس منس کی ویلیڈیٹی کے ساتھ دو سے تین پیج ایمٹی ہونے چاہیے اس کے اوپر اور آپ کے تمام اول پاسپورٹ جن پر فیجزے لگے ہوئے ہوں وہ بھی اور اگر ایکس پائیڈ ہو گیا ہو تو وہ بھی آپ کو جمع کرانا ہوگا تمام ڈاکومنٹ جو ہیں آپ نے اوریجنل جمع کرانے ہیں کوپی اس کے ساتھ اور وہ آپ کو تقریباً کوئی چھ دن بعد یا پندہ دن بعد آپ کو ریٹن کریں گے جو جو آپ کے اولیجنل ڈاکومنٹ ہیں امپورٹنٹ لائک جو این ای سی اور آپ کا پاسپورٹ اپلیکیشن ٹائم جو ہے اپلائے کرنے کا وقت صبح دس سے بارہ کا ٹائم ہے منڈے ٹو فرائیڈے اور ریسیونگ ٹائم جو ہے پاسپورٹ کی وہ ڈھائی بجر سے لے کر دوپیر کے ساڑھے تین بجھتے یعنی ایک گھنڈے کا ٹائم میں فروم منڈے ٹو فرائیڈے کانسلیٹ آف کراچی جو ہے وہ عبداللہ حرم روڈ کراچی میں واقع ہے سیویل لائنز میری جو ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا کانسلیٹ کا مہاری ڈرس بھی موجود ہے یہ کانسلیٹ جو ہے صرف کراچی سوری سرسن اور جو بلوڑستان کا پروونس ہے اس کو کفر کرتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ پنجاب سائٹ پر ہیں یا اسلام آدم میں تو ان کو اسلام آدم بیسی جانا ہوگا تو یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو جو میں نے بتائے ہیں اپلیکیشن فارم آن لائن آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو پیچ کا ہے اس کو اتمنان سے بھریں پرنٹ کرنا ہے آپ نے یا ٹائپ کرنا ہے اس کو مینوالی نہیں بھرنا اور کوئی بھی نمبر جائے وہ ایمٹی نہیں ہونے چاہیے تمام خانے پور ہونے چاہیے یہ کونسلیٹ اور امپیسی کی ڈیمانڈ ہے جس کو آپ کو پورا کرنا ہے اور یہ ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائیں وہ ڈاکومنٹ آپ نے جمع کرا دیں تو انشاءاللہ آپ کو ویزا مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کومنٹ سیکشن میں اگر کوئی سوال ہے آپ کا جپان کے ویزے کے حوالے سے یا کچھ سجیشن ہے ضرور مجھے آپ لکھ کر بھیجیں میں اس کا نواب دوں گا انشاءاللہ تو جب تک کیلئے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں ٹیک کیئر این اللہ حافظ موسیقی موسیقی